پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلت اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مرکزی امام حسین کونسل کے زیر اتمام کانفرنس کا اینکات کیا گیا دنیا بار کی طرح پاکستان میں بھی ریلت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کا دن انتہائی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا گیا ملک کے تمام شہروں میں سیمینار کانفرنسیں اور جلوسیں ازہداری منقض ہوئے اس مناسبت سے مرکزی امام حسین کونسل کے زیر اتمام ہونے والی اس کانفرنس میں ملک بر سے ہر مسلک سے تلق رکھنے والے علماء و اکرام اور عوام کی کسیر تعداد نے شرکت کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کو ظلم و بربریت سے بچانے اور اعقام آسمانی کی ترویج کے لیے محبوس ہوئے اور فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلاح کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسلم امہ کو خون ریزی اور فساد سے بچا کر اسلام کو امن و استقام اور سلامتی کی راہ پر گامزن کیا مقررین نے کہا کہ عالمی ستہ پر ہونے والی دشتگردی پر قابو پانے اور بعد امنی کے خاتمے کے لیے سیرت نبوی اور سیرت امام حسن علیہ السلام کی پیروی کریں تو پوری دنیا امن کا گیوارہ بن جائے شبیر حسین سہر عالمی نیٹوارک اسلام آباد